اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا رجال الغیب میں صرف مرد ہی ہوتے ہیں یا عورتیں بھی رجال الغیب کا حصہ ہو سکتے ہیں حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ السوال کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ رجال الغیب میں سے ایک خاتون تھی جن کا نام تھا فاطمہ بنت ولیہ ان کی خدمت میں ایک عرصے تک میں حاضر رہا وہ خاتون اس وقت پچھانوے سال کی تھی یعنی نائنٹی فائی ویئرز اول میں ان کے چہرے کی تازگی اور رونق دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ وہ عالم شباب میں کس حضر جمال کی مالک ہوں گی وہ اللہ کے ساتھ عجیب و غریب معاملات رکھتی تھیں لوگ ان کے پاس آتے ان کی داد رسی کرتی تھیں وہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں فرمایا کرتی تھیں تم سب ملاقاتیوں سے مجھے اچھے لگتے ہو تم نے کبھی ذاتی غرض پیش نہیں کی وہ سور فاتحہ کی مدد سے لوگوں کے مسائل حل کیا کرتی تھیں ایک دن میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا ایک عورت آئی اور فریاد کرنے لگی کہ میرا خاوند اتنے سالوں سے فلاں شہر چلا گیا ہے اب وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے خدارہ میری مدد کریں آپ نے فرمایا اچھا میں ابھی سور فاتحہ کو بھیجتی ہوں تیرے خاوند کو پکڑ کر لائے گی حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مجسمہ انسانی آیا آپ نے اسے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد فرمایا اے فاتحة الكتاب فلاں شہر میں جاؤ اس عورت کے خاوند کو پکڑ لاؤ میں نے دیکھا کہ اس کا خاوند چند دنوں کے بعد اپنے گھر آ گیا تھا فتحات مکیہ باب نمبر سیبنٹی تری سو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رجال الغعب ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا تعلق خواتین سے اب کیونکہ رجال الغعب کی زیادہ تر کتب مرد حضرات میں لکھی ہیں اس لیے ہمیں ان عورتوں کے بارے میں زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اولیاء مستورین میں رکھا کہ چھپے ہوئے جو اولیاء اللہ ہے جس طرح مردوں میں ولایت ہے اسی طرح عورتوں میں بھی ولایت ہے یاد رکھنا جیسے کہ رابعہ وصیعہ رحمت اللہ علیہ آپ بھی ولایت کے درجات پر فائز تھی اور اسی طرح اور بہت ساری خواتین ہیں اور آپ کے سامنے یہ معاملہ بھی رکھا ہوا ہے کہ اہل بیت سے کتنی خواتین ہیں اور ان میں سے کتنی خواتین ہیں جو ولایت کے کن کن درجات پر فائز ہیں ان کی تفصیلات بہت زیادہ اوپن لی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں لیکن خواتین کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ کیا اس طرح کے معاملات ولایت کے معاملات اسی طرح رجال الغیب کے معاملات کیا یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہیں یا ان میں خواتین بھی ہیں تو اسی لیے میں نے یہ واقعہ آپ سے یہاں شیئر کیا ہے فتوحات مکیہ کے باب نمبر سیونٹی تھری سے تو اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہوں گے انشاءاللہ تعالی اگر ہماری نظر سے گزرے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور رجال الغیب کی ایک اور بات ہمارے سامنے ہاں کھلتی ہے کہ وہ کلام الہی کے اسرار سے واقف ہوتے ہیں اور کلام الہی کے اسرار سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ کلام الہی کو ہی یوس کرتے ہیں بطور ذکر اور پھر وہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جو عقل حیران رہ جاتی ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک انسانی شکل میں آئی فاتحہت الکتاب اس کا نام تھا جس سے اسے مخاطب کیا گیا یہ عالم مثال کے معاملات ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض چیزیں اوبجیکٹفائے ہو کر سامنے آتی ہیں جیسے میراج کے وقت جہود ایک آواز بن کے اور نصارہ ایک آواز بن کے اور دنیا ایک عورت بن کے اسی طرح قیامت کے دن موت اور زندگی دو جانوروں کی شکل میں اور اسی طرح اور بہت سارے معاملات پر میں نے عالم مثال پر بھی آپ کو ایک درست دیا کہ عالم مثال سے کیا مرادیں ہوتی کیا تو اگین یہ عالم مثال کے معاملات ہوتے ہیں کہ یوں کتابوں کو چیزوں کو جیسے کہ قرآن گواہی دینے آئے گا صورتیں قبر میں حفاظت کرنے آئیں گی تو گویا وہ عالم مثال میں ایک فارم لے کر سامنے آئیں گی اور اس طرح کئی قبروں میں ایک ہی وقت سورہ ملک کئی لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں اگین اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تُبھے علم تو دیا گیا ہے مگر بہت ہی تھوڑا سا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں اور باعمل مسلمان بن سکیں اپنی دنیا اور آخرت کو سمار سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بہتر جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے سیادہ قدری